بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں لاہور والوں کے لیے اچھی خبر اکبر چوک فلائیوور کا افتتاح تیس نومبر کو ہوگا روشنی کے لیے کھمبو کی تنصیب لین مارکنگ ہوگی سائن بورٹس لگائے جا رہے ہیں فلائیوور کی تزینوں آرائش آئندہ دو روز میں مکمل ہوگی فلائیوور منصوبے کے لیے فلائیوور کا نام شوکت علی جوہر فلائیوور اکبر چوک فلائیوور بھی زیرے گور رہا تاہم پنجاب حکومت نے فائنل مولانا محمد علی جوہر فلائیوور کر دیا ہے کمیشنر اور ڈی جی الڈی اے محمد علی رندھاوہ نے پنجاب حکومت سے نام کی منظوری لی اکبر چوک فلائیوور کا سیول ورکس سو فیصد مکمل کر لیا گیا ہے فلائیوور کا فنشنگ کا کام آئندہ تین روز میں مکمل ہوگا سائن بورٹس لگانے کا کام جاری ہے منصوبہ کھلنے کے بعد ملتان روڈ سے فیروزپور روڈ براستہ کریم بلوک مولانا شوکت علی روڈ سگنل فری ہو جائے گا اکبر چوک فلائیوور شہر کا سب سے طویل فلائیوور ہوگا جس کی ایک سائیڈ ایک کلومیٹر ہے وزیراعلا محسن نقوے کے ہدایت پر لاہور کا ایک اور میگا منصوبہ مکمل اکبر چوک فلائیوور کا افتتاحت تیس نمیبر کو ہوگا سبائی وزیر سید اصفر علی ناصر اور کمیشنر لاہور محمد علی رنداوہ کا منصوبے کا دورہ سید اصفر علی ناصر نے کمیشنر لاہور کے ہمراہ تمام یوٹنز پر ٹریفک روانی کا جائزہ لیا جبکہ ڈی جی پی ایچے تاہیر ورٹو، ایل ڈی اے، نیس پاک اور مطل کا افسران موجود تھے دورے نیاب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید تفصیلہ جانے گی جی دورے نیاب اگاہ کیجئے گا بلکل وزیرا پنجاب محسن نقوی کا ایک اور وعدہ جو لاہوریوں سے کیا ہے وہ ایفاہ ہونے کے قریب ہے اور وزیرا پنجاب محسن نقوی تیس نومبر کو اکبر چوک فلائی اوور کا افتتا کریں گے اس حوالے سے تمام تر تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں اور اس وقت فلائی اوور کے اوپر جو ہے وہ لین مارکنگ کی جا رہی ہے کیٹ آئیز لگائی جا رہی ہیں سائن بورٹ جو ہیں وہ آج راج سے لگنا شروع ہو جائیں گے سٹریٹ لائٹس لگنا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد جتنا سپارٹ ورک ہے وہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے پی ایچے کے جانب سے کل پورا دن ہارٹیکلچر ورکس جو ہے وہ تیزی کے ساتھ لگے گا اور پی ایچے کے پانس سو کے قریب احلکار جو ہیں وہ شجرکاری کا کام کریں گے اور اس کی سجاوٹ کریں گے اس حوالے سے منصوبے کا جو جائزہ ہے وہ بارہا مختلف دوروں میں کمیشنر لاہور بھی لے رہے ہیں اور سبائی وزیر ہاؤزنگ اسفرلی نناسری بھی لے رہے ہیں تمام تر انتظامات کا جائزہ لے کے اس کو ریڈی ہونے کے قریب لائے جا رہا ہے منصوبہ جو ہے وہ چھ ماہ قبل سٹارٹ ہوا تھا اور منصوبے کو بروقت مکمل کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے لاہور شہر کا یہ سب سے بڑا اور طویل منصوبہ ہے اس سے طویل فلائی اوور ایک شاہر ایک کلو میٹر کا لاہور میں نہیں ہے اور یہ بھی ایک اس حکومت کا ریکارڈ ہوگا کہ اس کو ریکارڈ مدت میں کمپلیٹ کیا گیا یہ وہ میگا پروجیکٹ ہے جس پہ پہلے بھی گوروٹ پہ سوچا جاتا رہا گیا لیکن اس کے والیم آف کنسکشن کو دیکھتے ہوئے اس پہ کوئی بھی حکومت ہاتھ ڈالنے سے کتراتی رہی ہے لیکن اس وقت جو موسن نکویدریالا پجاب ہیں انہوں نے شادرہ کے بعد اس میگا پروجیکٹ پہ ہاتھ ڈالا اور اب یہ کمپلیشن کی طرف جا رہے جس سے نہ صرف اکبر چوک اور یہاں سے گزنے والی ٹریفک کو فائدہ ہوگا بلکہ ملتان روڈ سے آنے والی ٹریفک جو وایا لاہور کینال اور اس کے بعد مولانا شوقت علی روڈ سے ہوتی ہوئی پیکو روڈ سے فیروزپو روڈ کو جائے گی اس بارہ کلومیٹر کے پورے ٹریک کو سگل فی کیا جائے گا اور اس فلائی آور کے ساتھ نیچے دس مقامات پہ یوٹرمز بھی رکھے ہیں تاکہ سگل فتم کر کے ایک سرکولیٹ ٹریفک جو ہے وہ یہاں پہ فراہم کی جائے اس فلائی آور کا نام جو ہے وہ اب بقاعدہ حکومت پنجاب نے فائنل کر لیا ہے اس فلائی آور کا نام مولانا محمد علی جوہر فلائی آور رکھ گیا گیا ہے اور آج سے ٹھیک تقریباً ایک دن بعد تیسرے دن تیس نومبر کو وزریعالہ محسن نقبی جو ہے اس منصوبے کا افتطاق کرتے ہیں جی جی ٹھیک ہے دورے نیاب ہمارے ساتھ موجود تھے اکبر چوک فلائی ورز کی تعمیر کے دوران ایک درخت بھی نہیں کٹا گیا جبکہ کالیز ٹوڈ پیکو روڈ کے اطراف میں ٹریفک کا دلینا مسئلہ حل ہو جائے گا منصوبے کی تکمیل کے دوران دس مقامات پر پروٹیکٹڈ یوٹن بنائے گئے ہیں جبکہ صوبائی وزیر کے منصوبے پر اضافی ٹیم میں لگانے اور جلد کام مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے وزیر اعلیٰ محسن نکوی کی ہدایت پر لاہور کا ایک اور میگا منصوبہ مکمل کر لیا گیا جبکہ اکبر چوک فلائی ورز کا افتتاح تیس نومبر کو ہوگا صوبائی وزیر سید اصفر علی ناصر اور کمیشنر لاہور محمد علی رندہوہ کا منصوبے کا دورہ سید اصفر علی ناصر نے کمیشنر لاہور کے ہمراہ تمام یو ٹرنس پر ٹریفک روانے کا جائزہ لیا ڈی جی پی ایچے تاہیر وٹو ایل ڈی اے نیس پاک اور متعلقہ افسران بھی موجود تھے چیف انجینئر ایل ڈی اے اسرار سعید کونٹریکٹر اور پروجیک ڈریکٹر نے بریفنگ دی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں واجبات کی ادم ادائیگی سعودی عرب میں پی آئی اے کے جہازوں کو فیول کی فراہمی بن فیول نہ ملنے پر جدہ اور مدینہ سے پاکستان آنے والی پروازیں تین گھنٹے سے زائے تاخیر کا شکار ہیں جدہ اور مدینہ ائرپورٹ پر پروازوں کی روانگی میں تاخیر مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے مزید کا تفصیلات ہیں جانتے ہیں سعید احمد سعید سے جی سعید اگاہ کیجئے گا جی بالکل پاکستان انٹرنیشن اے لائن کی جانب سے واجبات کی ادام ادائیگی کی معاملہ ہے سعید اے کے سعید اے کے جہازوں کو فیول کی فراہمی بند کر دی گئی ہے ذرا کہی کہنا ہے کہ فیول نہ ملنے پر جدہ اور مدینہ سے پاکستان کے مختلف شہروں میں آنے والی پروازیں جو ہیں وہ تین گھنٹے سے زائے تک اشکار ہیں وہ ہو چکی ہیں جدہ اور مدینہ ائرپورٹ پر پروازوں کی روانگی میں تاخیر ہے وہ ہو گئی ہے اور مسافرہ شدید پرشان کے سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے جو ترجمان پیئی ہے ان کو یہ کہنا ہے کہ سوٹی فیول کمپنی کو رکم ٹرانسفر ہے وہ کر دی گئی ہیں اور صرف کوڑ کے ذریعے ان کو ٹرانسفر ہے وہ کیا گیا ہے اب مسکرہ کمپنی کو کے بینک کاؤن میں رکم کچھ دیر میں آ جائے گی جس کے بعد پیئی کے جہازوں کو فیول ملنا ہے وہ شروع ہو جائے گا اور پروازیں جو ہیں اپنے مقررہ جو شیڈول کے مطابق اپریٹ ہے وہ کی جائیں گی رکم اکاؤنٹ میں آنے پر جہازوں کو فیولٹی فراہ میں شروع ہو جائے گی سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کا شہر بھر میں ای ٹی اوز کی سربراہی میں محکمہ ایک سائز کی ناکہ بندی ٹوکن ٹیکس نادہندگان اور نا ریجسٹر گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں چار سو سے زائد نادہندہ گاڑیوں کے چالان کیے گئے ایک سائز حکام کی جانب سے کہا گیا جبکہ بیس نا ریجسٹر گاڑیاں بن اور ایک کروڑ پیسے زائد کی ریکووری کی گئی ہے نا ریجسٹر اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف دوبارہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا جبکہ تیس نویمبر سے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کر دیا جائے گا نا ریجسٹر اور بڑی ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر گاڑیاں بھی بند ہوں گی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نا ریجسٹر اور دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف دوبارہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ تیس نویمبر سے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کر دیا جائے گا نو ریجسٹرڈ اور بڑی ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر گاڑیاں بھی بند ہوں گی آپ کو بتا رہے ہیں شہر برن ای ٹیوز کی سرباہی میں محکمہ ایک سائز کی ناکہ بندی مصطفیہ کالونی چندرائی روڈ کے مکین انتظامی عدم توجہ کے باعث بنیادی سہولیات سے محروم علاقے میں ساف پانی کی قلت سیوش نظام خراب گلیاں بھی تباہ حال شہریوں نے عالی حکام سے نوٹس لے کر بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کر گیا ہے مصطفیہ کالونی چندرائی روڈ کے مکین بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی پر شدید برہم ہے شہریوں کا شکوا ہے کہ کئی سال سے علاقہ انتظامی نظروں سے اوجل ہو کر مسائل کی اماج کاہ بنا ہوا ہے ساف پانی کی قلت ہے سیوش نظام خراب گلیاں تباہ حالی کا شکار ہیں ہر طرف گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں جبکہ گھروں سے باہر نکلنا محال ہو چکا ہے علاقہ مکین مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہی ہیں مکینوں نے عالی حکام سے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے یہ پورا دس سال ہو گیا یہ گلی جو ہے ویسے کا ویسے ہے اس کو بعد گلی بن گیا وہ پانی کا بھی انتظامات ہوئے گیس کا بھی ہوئے پکی بھی ہو گیا یہ گلی دس سال سے بھی زیادہ ہو گیا ویسے کا ویسے چکڑ پانی پانی کا کوئی انتظامات نہیں ہے گیس وغیرہ نہیں ہے اور جو ہے یہ رولے وغیرہ جب بارش ہو جاتا ہے ہفتے ہفتے چکڑ پانی ہوتا ہے یہ اب لوگوں کا حکومت کا میرہ بانی ہوئے یہ بن جائے پک جائے بڑا مسئل ہے اب آپ کو بتائیں لاہور ہائی کونٹ نے کم عمر ڈرائیورز کا کریمنل ریکارڈ بنانے کے خلاف درخواست پر چیف کرافک آفیسر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے پانچ دسمبر کو ریپورٹ طلب کر لی ہے جسٹس علی زیاب آجوا نے شہری آزم علی بٹ کی درخواست پر سمات کی فازل جس نے درخواست گزار وکیل سے افتصار کیا کیا آپ پر تو ایف ای آر درج نہیں ہوئی وکیل نے جواب دیا مجھ پر نہیں بچوں پر ایف ای آرز درج ہو رہی ہیں جو ان کا کریمنل ریکارڈ بن رہی ہیں سیف الملوک ایڈوکیٹ نے سیٹی فورٹی ٹو سے گفتگو میں کہا کہ کام امار ڈرائیونگ پر درج مقدمات کا کریمنل ریکارڈ نہیں بنتا کریمنل ریکارڈ بن رہا ہے اس کو پڑاہی میں یہ وہ مسئلے ہوں گے یہ بالکل غلط ہے سی آر او آفیس میں تیرہ قسم کے مقدمات کا ریکارڈ ہوتا ہے جس میں ڈکیٹی ہے ڈکیٹی کی مختلف قسمیں ہیں کار سنیچنگ ہے موٹ ٹریک سنیچنگ ہے ڈرگ پیڈلنگ ہے اور چائلڈ ابیوز ہے اس کے علاوہ قتل کا بھی ادھر نہیں جاتا ہے تین سو سات کا بھی نہیں جاتا تو یہ میرا خیال اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے جسٹس علی زیا باجوہ نے ریمارکس دیے کہ گزشتہ روز بھی کام امار ڈرائیور کی وجہ سے ایک اور ہلاکت ہوئی ہے معاملہ سنجیدہ ہے بچوں کو گاڑی دینے کا تو کوئی جواز نہیں ہائی کورٹ میں موجود محمد کاشف بٹ نامی نوجوان نے سیٹی فورٹی ٹو سے گفتگو میں کہا کہ کاموور نوجوانوں پر مقدمات کی بجائے ان کے والدین کو بھاری جرمانے کیے جائیں بہت سارے ایسے ہمارے دوست احباب ہیں جن کے لائسنس نہیں بنے ہوئے وہ جب بچارے جاتے ہیں لرننگ بنا دیں ان کو چاہیے اس کے کوئی کاؤنٹرز بڑھا دیں تاں کہ لوگوں کو آسانی دیں اور دوسرا میرا ایک یہ مشورہ ہے کہ جیسے ہی آپ بچے کا کسی کا آئی ڈی کارٹ بناتے ہیں نادرہ کو یہ پرمیشن دیں کہ لرننگ ہوا آپ کا ادھر ہی اسی ٹائم بنا دے عدالت نے سی ٹی او اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت پانچ دسمبر تک ملتوی کر دی کیمرامین محمد عباس وٹ کے ہمرا ملک محمد اشرف سی ٹی فورٹی ٹو شہریوں کا پرائم زون ایل پی جی کمپنی کے خلاف احتجاج مظاہری نے الزام آئیت کیا کہ کمپنی انتظامیہ منافع بخش سرمایہ کاری کے نام پر ان کے کروڑوں روپے لے کر غائب ہو گئی متاثرین نے وزیراعلا سے نوٹس لے کر رقم واپس دلوانے کی اپیل کی پرائم زون ایل پی جی کمپنی کے متاثرین لاہور پریس کلپ کے باہر کمپنی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا شہریوں نے الزام آئیت کیا کہ پرائم زون ایل پی جی کمپنی انتظامیہ منافع بخش سرمایہ کاری کے نام پر ہمارے کروڑوں روپے لے کر غائب ہو گئی ہے مظاہری نے دعائی دی کہ ہماری عمر بھر کی جمع پونجی لوٹ لی گئی جبکہ کمپنی مالکان باعثر ہے مرد و خواتین متاثرین نے کہا وزیراعلا پنجاب نوٹس لے کر سرمایہ کاری کی مت میں دی گئی رقم واپس دلوائے میرا میری فیملی کا اور یہ میرا دوست ہے اور دوستوں کا ایک کروڑ کے قریب ہماری انویسمنٹ ہے انہوں نے یہ ہمیں کہا تھا کہ آپ کو پروفر ملے گا انہوں نے گیس خرید دی تو انہوں نے سٹور وغیرہ کی ہے گیس ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد یہ ستائی طریق سے تالے لگا کے دفتر چھوڑ کے چلے گئے وزیر مائنز اینڈ منرلز ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اچھلاس ہوا مائنز ورکرز کی فلاح و بہبود کے حوالے سے اگرامات کا جائزہ لیا گیا جبکہ سبائی وزیر مائنز اینڈ منرلز ابراہیم حسن مراد کے زیر صدارت گلبرگ میں مہکمانہ اچھلاس مناقض ہوا ہے ریڈیجنل سیکیٹری صدرہ یونس ریاض احمد صدری اور دیگر متعلقہ افراد نے شرکت کی سبائی وزیر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ مائنز ورکرز کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے ہیلپ ٹائن متعارف کروانے جا رہے ہیں انتیس سیممبر کو پی آئی ٹی بی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا شادی کی گرانٹ دو سے بڑھا کر چار لاکھ کر دی گئی ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے کھلی کچہری لگائی شہریوں کے مسائل سنے شہریوں کے مسائل حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ڈاکٹر اسمان انور نے شہریوں کے درپاستوں پر متعلقہ سپروائزری افسرانت سے ریپورٹ بھی طلب کر دی ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے سینٹر پولیس آفیس میں کھلی کچہری لگائی ڈی پیوز کو اپنی نگرانی میں انکوائری کر کے شہریوں کو ہر ممکن رلیف راہم کرنے کا حکم دیا آئی جی نے کہا شہریوں کے مسائل کا بلا تاخیر ازالہ اولی ترجی ہے بروقت اقدامات اٹھانے میں تیزی لائی جائے آئی جی نے کھلی کچہری میں پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی پیش کردہ درخواستیں بھی سنی ایڈمن ڈیسپلین اور ویلفر برانچ کو میرٹ کے مطابق فوری کاروائی کا حکم بھی چاری کیا ڈاکٹر اسمان انور کا کہنا تھا ہیلتھ ویلفر سے متعلقہ درخواستوں پر بلا تاخیر کاروائی سے ملازمین کو ہر ممکن رلیف دیا جائے اب آپ کو بتائیں چین سیائے جیانگ سو پولیس افسران کے وفد نے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا دورہ کیا مینجنگ ڈیریکٹر سیف سیٹیز نے چینی وفد کو پیشہ وارانہ امور کے بارے پریفنگ دی ڈیپیٹی ڈی جی پبلک سیکیورٹی جیانگ سو پولیس کے قیادت میں آٹھ افسران موجود تھے چینی پولیس افسران کو سیف سیٹیز کے مختلف شباجات کے ورکنگ دکھائے گئی وفد کے شرکہ سے مینجنگ ڈیریکٹر کا کہنا تھا کہ پنجاب سیف سیٹیز شہریوں کی حفاظت کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاون ہے پکار ون فائف کی بطولت صبح بھر میں ایمرجنسی کالز پر پولیس ریسپونس میں بہتری آئی ہے جبکہ جانگ سو پولیس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈرون مونیٹنگ باڈی کیمرو اور پانچ جی نیٹورک اور ڈیٹا سیکیورٹی میں مدد کر سکتی ہے الڈیو ایم سی کے جانب سے سموک کی روک تھام کے لیے کاروائیاں تمام روڈس کو ڈسٹ فری بنایا جا رہا ہے جبکہ سی ایو الڈیو ایم سی بابر صاحب دین کی ہدایے پر افسران اور ورکرز تینوں شیفٹوں میں سموک کی روک تھام کے لیے فیلڈ میں مطارق ہیں روزانہ کی بنیاد پر سو کلومیٹر سے طویل سڑکوں پر میانویل سکریپنگ اور تین سو کلومیٹر سے لمبے روڈس پر وارٹر سپری کلنگ کا سلسلہ جاری ہے سموک کے پیشے نظر تمام روڈس کو ڈسٹ فری بنایا جا رہا ہے بابا صاحب دین کا کہنا ہے کہ دن میں دو بار ہائی ایک والیٹی انڈیکس ایریا میں پانی کا چھڑکاؤ بھی جاری ہے رات کی شیفٹ کے ساتھ ساتھ دن میں بھی تمام شہراؤں کی واشنگ کا عمل جاری ہے انڈی سمارٹ سکول کے ذریعہ تمام قومی تقریری مقابلے کا انکات کیا گیا کیجی سے جماعت دہم تک کے طلبانے حصہ لیا اور ہمدردی استاد اور زہانت پر اردو اور انگریزی میں تقریر کی پی سی آٹل میں دی سمارٹ سکول کے زیرے احتمام چوتھے دیل لسانی قومی تقریری مقابلے کا انکات کیا گیا کیجی سے جماعت دہم کے طلبانے مقابلوں میں شرکت کی ہمدردی استاد اور زہانت کے موضوعات پر اردو اور انگلیش میں تقریرے کی گئی میں اکبال کی شاہین ہوں میں غالب کی شاعری بھی ہوں ہاں ہاں میں بنت حوا ہوں اور اولاد آدم بھی ہوں میں قوم کی عزت ہوں میں منفید ہوں میں حیات دار ہوں میں رابع بسری کی طرح خدا واحد کی پرستان ہوں میں بے مثال ہوں میں باکمال ہوں تقریب کی صدارت پروجیکٹر دیریکٹر خورم شہزار نے کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ایسے مقابلے طلبہ میں لہسانی نشہ نمار کو پروان چرانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ایسے ایونٹ جو ہے وہ بچوں کے لیے ضروری ہوتا ہے ان کے افرد فرد گرومنگ and you know for their future development so also we as a smart school we are committed to such such events and such possibilities and platforms that we give for our students دیریکٹر وومن دیویلپنٹ دپارمنٹ سجار احمد ساکیب نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اور طلبہ کے لہسانی مہارت کے کمال مظاہرے پر دعات اور تستیم پیش کی it was very encouraging and the students were participating in debate and participating in competition so that was wonderful it was an opportunity to express their opportunity for them to express their views تقریب میں ہیڈ آف اکیڈمیک سیما کوکپ چنرل منیجر مارٹ سکول اکیڈمیک سادیا سردار سٹی سکول لینگویج پرگرام ہیڈ جون پروکٹر ہیڈ آف انگلیش دپارمنٹ سامیہ خان ہاگورٹ کیا جو ایک شانزے خان نے شرکت کی اس میں عبدالمجید رابیہ سجار نور عباس قول علی نے جج کے فرائے سے انجام دیے طلبہ نے تقریبوں کے ساتھ عبرو پیش کر کے خوب دات سمیتی فاتح طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ اسوہ فاتمہ سے دیفتی رو ایف سی کالیج پہ ویمن سپورٹس فیسٹ کا اینکاتیا گیا فارمنٹ کرسٹین کالیج کیریکٹر ڈاکٹر جوناتھن ایڈلٹن نے افتتاق کیا ایونٹ پہ مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوں گے سپورٹس دیپارٹمنٹ کے زیرے تمام ویمن سپورٹ فیسٹ دو ہزار تئیس شروع ہو گیا ریکٹر ڈاکٹر جوناتھن ایڈلٹن نے افتتاق کیا سپورٹ فیسٹ ریف سی کالیج کیمپس میں یکم دسمبر تک چاری رہے گا یہاں پر سپورٹس کا ملس جائے گیا یہاں کی سپورٹس جو ہیں وہ صرف خواتین کے لیے ہیں ایکسکلوسیب لی فار لیڈیز ہیں الخدمت فانڈیشن نے بھی اپنا ایک سپورٹس کلب قائم کیا ہے ہمارا پرپس یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کے اندر سپورٹس کی سرگرمیوں کو پروان چڑھائیں ریکٹر ایف سی کالیج جوناتھن ایڈلٹن کا کہنا تھا میکا ایونٹ کا مقصد طالبات کی حوصلہ بزائق کرنا ہے کھیلوں کے میلے میں اتھلیٹ، آرم ریسلنگ، بیڈمینٹن، باسکٹ بول، باکسنگ، کرکٹ، شترنج، فوٹبال، تھرور بول، ٹیبر ٹینس، ٹگ آف وار، ہینڈ بول، نیٹ بول اور والی بول کے مقابلے ہوں گے ویمن سپورٹ فیسٹ میں دس سے زائد یونیورسٹیز کی طالبات شرکت کر رہی ہیں افتتاحی تقریب کے احتتام پر مہمانوں میں عزاز شیلڈز بھی تقسیم کی گئی کیمرمن حالد ملک کے ساتھ مائدہ وحید سٹی فورٹی ٹو اسی کے ساتھ ہی نیوز چوڈیو سے پھر لگت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں سٹی فورٹی ٹو